اسلام علیکم ناظرین روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجار ناظرین اس وقت ہم لاہور میں موجود ہیں لاہور کے علاقہ باغوان پورا میں اور اس کے علاقہ ہے کورٹ خاجہ سعیر تو ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں بیسیکل ان کا تعلق حجرہ شاہ مقیم سے ہے اور یہ کافی عرصہ سے یہاں مقیم ہیں یہ جب یہاں لاہور میں تشریف لائے تو یہ خالی ہاتھ تھے اور الحمدللہ آج ان کا شمار کھاتے پیتے بزنس مین میں ہوتا ہے تو ہم ان سے باتیں کریں گے ان کی باتیں ان لوگوں کو فائدہ دیں گی جن پہ مایوسی تاری ہو جاتی ہے اور جو بسا اوقات حمد ہار بیٹھتے ہیں اور جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہزگر نگاہ دڑاتے ہیں اور جب کسی سے کوئی ہیلپ نہیں ملتی تو پریشان ہو جاتے ہیں تو اس نوجوان نے کس طرح خالی ہاتھ چگل شروع کی اور آج ان کا شمار بہترین بزنس مین میں ہوتا ہے یہاں ہم ان سے باتیں کریں گے اور ان کے باتیں ہمارے ناظرین کو یقیناً بہت اچھی لگیں گی محمد آصف ندیم ان کا نام ہے اور بھی کام کر چکے ہیں دوہزار چار میں آپ نے ملازمت شروع کی یہاں پہ اور پندرہ سال آپ نے ایک فیکٹری میں ملازمت کی اور اپنے اروج میں انہوں نے ملازمت کو خیر بات کہہ دیا اور اپنا بزنس شروع کیا اور لوہے کا کاروبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی آصف ندیم نے اپنی گفتگو کے دعان بتایا کہ جب انہوں نے ریزائن چھو دیا جوب سے تو یہ پینسٹ ہزار کے قریب تنخواہ لیتے تھے سرکاری موٹ سیکل ان کو دی گئی تھی فیکٹری کی جانب سے اور ان کا جو فیملی کا علاج معالجہ تھا وہ فری تھا یعنی اتنی ساری سہولیات کے باوجود انہوں نے اس جوب کو ٹھکرا دیا اور اپنا بزنس شروع کیا اور آج بزنس میں یہ کامیاب انسان کے طور پر پہچانے جاتے ہیں ہم ان سے باتیں کریں گے تو آئیے ملتے ہیں محمد آصف ندیم سے اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام علیکم اللہ ندیم صاحب کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ صاحب اچھا تو فرمائیے لہور سے غجرہ شاہ مقیم سے جب آپ لہور تشریف لائے تو خالیات تھے الحمدللہ آج آپ خوشحال لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے تو یہ جو سفر آپ نے تحق کیا جب ہمارے ناظرین کو مختصر لفظوں میں بتائیے کیسے آپ زیرو سے ہیرو بنے جی الحمدللہ جب میں آیا تھا یہاں پہ میں آیا تو بھی کم کرنے کے لیے ہی تھا اچھا تو اس کے بعد بھی کم جب میرے پیپر ختم ہوئے تو پیپر ختم ہونے کے بعد یہ فوراں میں نے سٹیبل شروع کر دی کہ میں کوئی جاپ کلاش کروں اس کے بعد مجھے کچھ چھے یا ساتھ جلائی کو جب میرے پیپر ختم ہوئے تو میں کوئی ایک ویک کے لیے جرہ شاہ مکیم گیا کار رہنے کے لیے اس کے بعد میں نے جاپ کی سٹیبل شروع کیونکہ پہلے سے کی ہوئی تھی تو مجھے الحمدللہ جاپ ملی تو جب میں نے جاپ سٹارٹ کی تو میری سیلری جو ہے وہ پتیس سو اوپے تھی اچھا میں نے دولہ چار میں جلائی تئیس جلائی دولہ چار میں جاپ سٹارٹ کی تو جب میری سیلری انہوں نے لگائی تو انہوں نے پتیس سو سیلری لگائی تو میرے ساتھ ایک دوست آئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے جو میرے انہوں نے تھے ان کو کہ آپ تھوڑی سی سیلری انکریز کریں تو انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ کام سٹارٹ کریں جب آپ کام کریں گے ابھی تو ہم نے آپ کو سکھانے کے پیسے دینے آپ انگرہ کام سٹارٹ کریں تو مجھے اللہ پہ بڑا بروسہ تھا مجھے اپنے آپ پہ بروسہ تھا کہ میں انشاءاللہ کر کے نکھاؤں گا اور میری سیلری انشاءاللہ انکریز ہو جائے گی میں نے سٹارٹ لے لیا دوست میرا منہ بھی کرتا رہا کہ آپ پچیس ہو بڑی کام سیلری ہے کافی سارے دوستوں نے جب پوچھا کہ کیا جاب سٹارٹ کی ہے تو سیلری میں بتاتا تھا بڑی خوشی سے بتاتا تھا کہ الحمدللہ مجھے جاب مل گئی ہے کم ات کم مجھے گھر سے پیسے نہیں رانے پڑے گئے یعنی آپ سیلری میں بتاتے تھے کہ اتنی ملتی ہے لیکن یہ سیلری میں بتاتا تھا اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا تھا کہ الحمدللہ مجھے جاب مل گئی ہے اب سٹارٹ ہے انشاءاللہ جب بھی بندہ اوکر جاتا ہے تو پہلی سیڈی پر قدم رکھ کی جاتا ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ بندہ اوپر چلا جائے ایک دم سے چھلانگ لگا کے میں نے سٹارٹ کی الحمدللہ تو مجھے یاد ہے کہ تیریز جلائی کے پیوین میں میں نے سٹارٹ کی تھی جاب تو ان ناؤدیوں کی جو سیلری تھی مجھے پچیس سو کے حساب سے ملی اور اگلے منز کی سیلری جو مجھے ملی اگست میں جو لکم اگست کو مجھے سیلری ملی وہ پہنٹیس سو کے حساب سے ملی میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ الحمدللہ جن کے پاس میں کام کر رہا ہوں ان کو یہ کام پسند آیا اس دوران میرے ساتھ ایک اور صاحب آئے تھے جو میرے کلیگی تھے میرے سے ایک دو دن پہلے ہو آئے تھے تو ہمیں جو میرا اونر تھے باٹسابان انہوں نے ٹارگٹ دیا تھا ہمیں دونوں کوئی کہ پندرہ دنوں میں اگر تو ہمیں کچھ نظر آ گیا کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو پھر ہم کانٹینو کریں گے نہیں تو آپ کو خیر بات کہہ دیں گے آپ کے جتنے دن آپ نے کام کیا ہوگا اس لئے دن کی سیلری آپ کو دے کے تو میں نے اسی دن سوچا کہ کیا فیدہ اگر میں بیکم کر کے اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے مجھے فارق کر دیا جائے کہ کام نہیں آتا اس کو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں پوری سٹرگل کروں تاکہ اس وجہ سے مجھے یہ جاب سے نہ نکالیں کہ مجھے کام نہیں آیا میں سیکھ نہیں سکا میں نے سٹرگل شروع کر دی الحمدللہ میں رات کو ٹائم بھی نہیں دیکھتا تھا کہ کب کیا ٹائم ہو گیا نو بجرے ہیں دس بجرے ہیں علاقے ٹائم آفیس کا جوتا تھا اس کے مطابق میں جا بھی سکتا تھا لیکن اسی سٹرگل میں کہ میں آج کا کام کل پہ نہ چھوڑوں اس لیے مجھے جو میرے پرانے کے لیگ تھے وہ کہتے بھی تھے یا تو نیا آئی آگیا ہے نیا آئی کام شروع کہا دیار آپ نو بجرے تک بیٹھا رہتا ہے تجھے کون سا بات سب نے کسیلری ایکسا دے دی نہیں ہے یعنی آپ اپنا ٹارگٹ اچھیب کر دیں کی خاطر ساری سٹرگل کر رہے ہیں جی میں کوشش کر رہا تھا اس دوران علمدللہ چیلری بڑھتی گی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آفٹر تھوڑے سال لگے تھے کہ پچیس سو سے پچیس آر تو ہو گیا اس کے بعد ہاتھ سال چیلری بڑھتی تھی ایک ہاتھ سال میں ایسا بھی ہوا کہ جب مجھے منجنگ پوسٹ دی گئی تو درمیان میں بھی چیلری انقریض ہوئی اچھا تو اس طرح سے علمدللہ بڑے اچھے جو پدھنا سال گزرے جب میں نے جاب چھوڑی تو بھی میں نے ان کو نوٹس دیا کہ جتنا ٹائم آپ کہیں گے اتنا ٹائم آپ کے پاس رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن آخر میں میں نے کام اپنا سٹارٹ کرنا ہے انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سے ریلیکس ہو کے کریں ہمیں کچھ ماہ ٹائم چاہیے ہوگا کچھ دن نہیں چاہیے کیونکہ جو عام بندہ ہوتا ہے جو ساملے کے سیل میں یا اکانٹس میں کو عام بندہ اس کو تو کہتے تھے پہلے والے جو بندے ہیں وہی جو کام کو اسمال لیتے تھے تو نیا اگر کواتا بھی تو اس کو ارجسٹ ہونے میں کوئی طرح پرابلم نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں ایزا جی ایم تھا وہاں پہ مجھے انہوں نے کہا جی آپ کا تو کم ات کم ایک سال تائی ہوگا اچھا تو اندر سے سڑا سا مجھے لگا بھی کہ یا ایک سال پورا یعنی لگتا ہے یہ جان بری نہیں چھوڑیں گے اتنا سا پہلے تو انہوں نے پوری کوشش کی یہ ایک پوائنٹ بھی یہ آپ والی بات سے جو میں آپ کو بتا دوں اگر وہ بھی میرے جو بہت ہیں وہ انترویو دیکھیں گے تو الحمدللہ میں ساتھی بولنا ہوں انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ کوئی سیلوی کا ایشو ہے تو آپ سیلوی جتنی کہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے پیار ہیں یعنی ہم کا آپ پہ اعتماد تھا ہاں دی الحمدللہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ لکھ کے دے دو کہ اپنی سیلوی لینا چاہتے ہو تو کوئی اور سولت چاہیے وہ ہم آپ کو دینے کے لیے پیار ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ نہیں بھر سب پیسوں کے وجہ سے میں نہیں چھوڑا میرا ایک جو ہے وہ مصد شروع سے ہی تھا کہ میں اپنا ایک کام شروع کروں اچھا آپ نے یہ جو پندرہ سال گزارے ایک ہی ادارے میں آپ نے جواب نہیں یعنی ادارہ چینج نہیں کیا نہیں ادارہ چینج نہیں کیا اور آپ کی کامیابی کا راز بھی میں سمجھتا یہی ہے الحمدللہ جی ایک چیز میں دیکھیں اچھا پھر آپ نے وہ چھوڑ کے پھر آپ نے اپنا کاروبار شروع کیا تو اس کے نتائج کیا نکلے الحمدللہ جی بڑے ضرورت نتائجیں شروع کرنے سے پہلے آپ کو پریشانی تو ہوگی کہ پتہ نہیں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اتنی طرح مل رہی ہے سہولیات ساری چھوڑ کے جا رہا ہوں کوئی پریشانی تھی کچھ پوائنٹ میں پریشانی آتی تھی یہ نہیں کہ مطلب میں کہوں کہ مجھے ڈاؤڈ تھا کہ نائنٹی پرسنٹ میں فیل ہو جاؤں اور ٹین پرسنٹ جو میں آگے نکل سکوں گا مجھے تھوڑے سے ڈاؤڈ سے پوائنٹ میں اچھا تھوڑا سا تھا کہ شروع میں شاید کاروبار شروع کرتے ہیں کیونکہ میرا اس فیلڈ میں ایکسپیرینس تھا اسی فیلڈ میں میں نے کام کرنا تھا تو ساری چیزیں میں دیکھ چکا تھا میرے ہاتھ سے گزر رہی تھی مجھے پتا تھا کہ اس میں الحمدللہ انشاءاللہ پراپٹی ہوگا نفتان نہیں ہوگا تو اس لئے میں نے انیشیٹ لیا اور اچھا تو آپ لوہے کا کاروبار کرتے ہیں ہاں جی لوہے کا کاروبار کرتے ہیں لوہے کی تحضر جو عام بندے جو جانتے ہیں دروازے جو بنتے ہیں کھٹکیاں بنتے ہیں عام گھروں میں لگتے ہیں ویسے تو کافی جگہوں پر یہ استعمال ہوتا ہے آٹو پارٹس میں سب سے زیادہ جو کہہ لیں کہ پورا سال یوزیج ہے اس کا آٹو پارٹس میں آپ کو پتا ہے بائکس وغیرہ جو ان میں لوہے یوز ہو رہا ہے گاڑیوں میں لوہا یوز ہو رہا ہے اس کے علاوہ فرنیچر جو ہے وہ بانویہ لوہے کا یہ جیسے آپ جس چیز میں بیٹھے اس کے نیچے بھی لوہے کا پائپ لیٹھا ہے تو کافی طریق جو فرنیچر آپ ماشاءاللہ سکول میں ہیں تو سکول میں بھی جو چیز ہیں یا ٹیبل ہیں وہ سارے جو نیچے سچکٹر اس کا لوہے کہ ہی ہوتا ہے تو مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ انشاءاللہ کاروبار اچھا سلے گا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں کو یہی پتا ہے کہ یہ اس کا یوزیج جو ہے یہ صرف کھٹیاں دروازے ہوگا رہی ہیں تو یہ الحمدللہ سیمنٹ انڈسٹری میں بھی ٹیک سٹائل میں بھی کیونکہ ٹیک سٹائل میں اس کا راہ میٹیریہ تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن اس کی جو کنسٹرکشن انہی ہیں انہوں نے کنیا یونٹ لگانا ہے اس کا کشیڈ ویرہ ڈالنا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے تو سٹرکٹر لوئے ٹیک بننا ہے اور ہمارے پاس کوئی اپشن جو سیمنٹ ویرہ کی ہے تو اس پہ خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ دیر پا بھی نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے خرابی ہو رہی لاہور میں کیا کشش ہے ایک تو جو سب سے بڑی وجہ ہے جو سارے جانتے ہیں یہاں پہ کاروبار کے مواقع بہت زیادہ ہیں انڈسٹری بہت زیادہ یہاں پہ آج طرح کی ہے چھوٹے شروع میں آپ کو پتا ہے جو ہمارے خاص طور پر جرہ شاہر مقیم ہو گیا اوکاڑا ہو گیا ڈیپال پور ہو گیا رینالہ ہو گیا یہاں پہ بڑی کام انڈسٹری ہے جو آئی ہے وہ بھی ابھی ریسنٹلی کچھ انڈسٹریز آئی ہیں خاص طور پر یہ رائز کی آگی یا یہ جو سٹور ہیں سٹوریج جو آلو گیا سٹور کرتے ہیں اس کی آگی مین جو کاروبار ہیں وہ زیمیزاروں کے ہیں زیمیزار ہے زرہی لکھا ہے زرہی لکھا ہے تو یہاں پہ کاروبار کے بہت سارے مواقع ہیں اس لئے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں آپ بندے کے اپنی سوچ ہے ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر ہوں جو لوگ اجرہ میں کاروبار کر رہے ہیں لاور میں نہیں ہیں تو میری اپنی سوچ ہے کہ میں جب یہاں پہ آیا آیا میں صرف یہاں پہ بیکم کرنے کے لئے تھا سوچ میری یہی تھی کہ حضرہ میں ہی کچھ کریں گے لیکن کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سوچیز نہیں تھے کہ بندہ کو کاروبار کر سکے تو میں نے جاب سٹارٹ کر دی اور مزے کی بات یہ ہے کہ جاب جب میں نے سٹارٹ کی تو ابھی بیکم کے پیپر دیکھے جیسے میں نے بتایا فارغ ہی ہوا تھا تو جاب اللہ مجھے مل گئی اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جو ہی میرا جو بیکم کر ذلٹ آئے گا تو میں آگے کہیں جو ہے رہا ماسٹر کیلئے ایڈمیشن لوں گا یہاں سے جاب جو سکپ کر دوں گا چھوڑ دوں گا کہیں اور جا کے جو پار ٹیم جاب کر لوں گا ساتھ میں میں ماسٹر کروں گا لیکن پھر وہ علاقہ ایسے نہ بان سکے کہ مرلہ کوئی میں جو ساتھ سٹیڈی بھی کان سٹیڈی یہ جو کامیابی کے حصول ہیں یعنی جو تحریک آپ کے اندر پیدا ہوئی میں نے کچھ کرنا ہے آپ نے پین سٹھ ہزار کی جو جاب کر رہے تھے آپ کو بائیک کی سہولت ملی ہوئی تھی میڈیکل کی سہولت ملی ہوئی تھی اس کو ٹھکرا دیا وہ موٹیویشن جو آپ کے اندر پیدا ہوئی تھی میں نے اپنا کاروبار کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے یہ موٹیویشن کہاں سے پیدا ہوئی کس نے پیدا کیا آپ کے اندر میں نے دوز درچ میں ایم بی ایم ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ پہلے دین جب ہم گئے تو جب ہمارے اکنامکس کے استاد تھے دو دن کلاس ہوتی تھی اس کی سیچے ڈیو سنڈے تین چار گھنٹے کی تو جب ہمارے اکنامکس کے استاد تھے انہوں نے سب سے پہلے جب اپنا تارف کرویا اور ہمارا سب کا تارف لیا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو میرے سے بھی اچھی پوست پہ تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو تھوڑی سی کام پوست پہ تھے سیلری وغیرہ کے حساب سے تو کچھا نہیں سب سیلری کس کی کتنی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ لوگ اتنا پڑ کے تو کاروبار کیوں نہیں کرتے آپ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو پڑے ہوئے نہیں ہیں آپ ان کے نوکر لگے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ آپ بوس بنیں آپ جو کاروبار کریں اپنا چاہے آپ ریڈی لگا لیں انہوں نے یہ اس وقت موٹیویشن دی کہ آپ ایک ایزا مینجر سے بہتر ہے ریڈی والا جو ریڈی لگا رہا ہے وہ اپنا کاروبار جا رہا ہے اس کو کسی نے پوچھنا نہیں ہے کہ بھائی آپ آج آٹھ بجے کیوں نہیں پہنچے ہو آج آپ پانچ بجے سے پہلے کیوں چلے گئے ہوگا اور اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو کاروبار ہیں یہ نسلوں کے لیے جاپ جو ہے جس دن آپ کا انڈ ہو گیا جاپ تو اسی دن انڈ ہو گی نو ڈاؤٹ کہ جو گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں ان کی جاپ وہاں پہ انڈ نہیں ہوتی ان کے جو گرسا ہوتے ہیں اگر وہ مائنر ہیں یا بیوہ ہے پیچھے تو ان کو کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ملتا رہتا ہے لیکن جو پرائیویٹ جاپ ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس دن آپ نے جاپ چھوڑی یا آپ کی زندگی ختم ہوئی اس دن وہ جاپ ختم ہے اس کے بعد ایک آدھ ہو جا کے آپ کے جو گرسا ہیں اس کی ہلپ کر دیں گے اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں صحیح کا تو اس لئے انہوں نے جو ہے وہ موٹیویشن دی اور اس کے علاوہ جو کارسم شاہ صاحب ہیں صحیح صاحب ان کا میں بہت بڑا فین ہوں وہ بھی اس لئے کہ ان کے جو لیکچر میں نے سنے کافی جو یوٹیوب پہ تو ان کی بھی موٹیویشن یہی تھی کہ بندے کو کاروبار کرنا صحیح لیکن کیونکہ میں جاپ کر کے آیا ہوں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جاپ بالکل بری ہے اسی سے میں نے سیکھا ہے اسی سے میں نے سٹارڈ لیا ہے وہ اگر میرے پاس ایکسپیرینس نہ ہوتا تو میں شاید کاروبار نہ کر پاتا ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہر بندہ کاروبار کرنا شروع کر دے تو پھر جاپ کون پر دے گا بالکل صحیح بات کر رہے ہیں اچھا آسف یہ بتائیے کہ لوگ کئی لوگ کاروبار سٹارڈ کرتے ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ فلاپ ہو جاتی ہے ایسا دیکھنے میں آیا ہے تو اس کی وجہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں فلاپ ہوتی ہے میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر ایکسپیرینس کے لوگ کاروبار شروع کر دیتے ہیں اچھا کافی سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں گورنمنٹ ایمپلائی ہوتے ہیں جب ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کافی سارے سے ایک پیسے ملتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں جو آتا ہے وہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی ایکسپیرینس کے اچھا اگر کاروبار کرنا ہے تو جتنا مجھے کوئی بڑا بندہ ہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کسی کے پاس جا کے جاب کروں اب میں جو وہاں پہ جا کے ملازم بن جاؤں اس کو اپنے لئے کچھ سیکھنے کے لئے کاروبار سیکھنے کے لئے کہیں پہ کسی سیٹ اپ میں جا کے جو کاروبار وہ کرنا چاہتا ہے اسی کسیم کے کاروبار میں جا کے اس کو کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے اس کا ایکسپیرینس لینا چاہیے اس کا ایکسپیرینس لینا چاہیے اس کو سیلڈی وہاں پہ نہیں بھی ملتی اگر اس کو سیلڈی زہر ہے جہاں پہ بھی آپ جائیں گے کچھ کریں گے کچھ نہ کچھ سیلڈی تو ملے گی تو وہاں پہ اگر آپ کو سیلڈی کم بھی مل رہی ہے تو کم سیلڈی پہ بھی گزارہ کر کے ویسے تو جس نے کاروبار کرنا ہے اس کو یہ سوچنا ہی چاہیے کہ میں سیلوی کے لیے جا رہا ہوں میں تو ایکسپیرینس کے لیے جا رہا ہوں تو اس بندے کو ایکسپیرینس ضرور لینا چاہیے جس طرح کا کاروبار ہے اتنا ٹائم کا ایکسپیرینس اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو دو ماہ میں ایکسپیرینس ہو گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی کاروبار کی نو آئے آ جائے گی دو ماہ میں اس کو کم از کم کسی بھی کاروبار میں ایک تھال لگانا چاہیے وہاں سے اپسپیڈنس لے کے اس کے بعد اس کو کارباز کرنا چاہیے اس کو پتہ چاہتے ہیں کہ کونسی چیز کہاں سے ایزیلی ملتی ہے کونسی چیز کی پرائیس کہاں پہ جو کم ہے جہاں پہ اس نے پچیزنگ کرنی ہے پھر سیل ہے پھر اس کو ڈیلنگ آئے گی پھر پروڈکٹس ہیں جو اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں اگر ایک پروڈکٹس کا کام اس نے کرنا نہیں اس نے ساری ایٹمز رکھنی ہے اس کو ایکسپیڈنس ہوگا پھر چیزوں کو رکھنے کا ایکسپیڈنس ہوگا انوینٹی کو کام پہ رکھنا ہے ہم نے انوینٹی کو مینٹین کس طرح سے رکھنا ہے تو اس کو ایکسپیڈنس لینا ضرور ہے تو آپ یقینا ہمارے نزدیک کے کامیاب انسان ہیں تو آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کسے دیں گے یعنی آپ یہ جو کامیابی آپ نے سمیٹی ہے اس کا کریڈٹ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے پہلی بات تو آپ اتفاق کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو آپ یہ سارا کریڈٹ کسے دیں گے دیکھیں یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ سب سے پہلے تو میرے جو ظاہرے پیرنٹ کو جاتا ہے جنہوں نے جب میں بی کم کر رہا تھا اہلے کالج میں تو انہوں نے اپنا پیڈ جو وہ کم کر کے مجھے جو وہ جتنے پیسے جا کے میں نے مانگے وہ انہوں نے دیئے کبھی اگر وہ گھر میں سبزی بھی نہیں بنی تو انہوں نے گزارہ کیا میرے والد صاحب نے محنت کی تو میں نے جب بی کم سٹارٹ کرنا چاہتا تھا جب میں نے بی کم کیا میں نے نیپال پور کامرس کالج سے جو بارمیٹ کالج ہے وہاں پہ دو سٹارٹ تھے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تاندر اس کے لئے لمبی عمر تھے ایک جعوید قیوم ڈالا صاحب اور دوسرے اچھگر صاحب تھے جو ریک وال تھے ان کی بڑی موٹیویشن تھی کہ جو سٹورنٹ جو ہے اہلے کالج میں تلا گیا سمجھ لیں کہ وہ کامیاب ہو گیا اہلے کا ایک نام ہے بڑا مطلب انہوں نے اس کے بارے میں بتانا تو مجھے اس جو ان کی موٹیویشن تھی اللہ کہ میں کوئی اتنا اچھا سٹورنٹ نہیں تھا میں تک تک بھی ایوریج سٹورنٹ تھا تو ان کی موٹیویشن نے تھوڑا سا مجھے پش کیا کہ تھوڑا سا جونا زیادہ تھوڑا سا مہنس کار لو اور بھی واقعی بھی استار تھے مہنس تو وہ بھی سب کرواتے تھے لیکن دولا صاحب اور جو اسگر صاحب ہیں ان دونوں کا دیلی بیسیس پہ کام از کام آدھے منٹ کا جو لیکٹر ضرور ہوتا تھا اہلے کالج کی کوئی نکو بات ہو جاتی اسی تھی اہلے کالج کی خوبیوں کے بارے میں تو میں ان کی موٹیویشن میں آکے تو میں نے سوچا کہ میں نے جانا ہے اہلے بھی کی تو میں نے جو ایلے کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے والدہ انس رکویسٹ کی کہ میں نے ایلے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو کیونکہ میرے والدہ صاحب جو ایک نارمان سے زیلی دارہ کرتے تھے تو ان کی جو انکم تھی ان سے ہم سارے بہن بھائی پارڈ رہے تھے لیکن لوگر کلاسز میں آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی سنا زیادہ ایکسپینسز نہیں ہوتے اور لوکل ایریا میں اگر بندہ پڑے تو بھی ایکسپینسز کام ہوتے ہیں اگر کوئی اپر کلاس بھی ہو وہ بار بار یہی سوچیں کہ میں اس کے پیسے پورے کیسے کروں گا صحیح تو میری کیونکہ شوق تھا میرا یعنی آپ کے طرح بوٹی پیشن پہلے تھی ہیلے کالج میں چلا گیا تو کامیاب ہو جائے کامیاب ہو جائے میں نے نا میرے رشتے دار ہی سے میرے کزن ہی ہیں وہ یہ دان کی جو فصل ہی اس وقت کاٹتے تھے تو میں ان کے ساتھ لگیا حالانکہ پہلے مجھے میرے والد صاحب نے کبھی کام ہی نہیں کرنے دیا یعنی آپ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں نے اہلے کالج میں جانا ہی جانا ہی اور پیسے جمع کرنے ہی کرنے پھر آپ اس کا کریلٹ دیں گے اسابزہ کو بھی دیں گے والدین اسابزہ اور اس کے بعد آپ اس وقت پہ اتفاق کرتے ہیں کہ کامیاب ملد کے پیچھے عورت ہوتی ہے کوئی ان کو بلکل جی دیکھیں ایک تو سب سے پہلے تو ماں کی دعائیں بڑی ضروری ہیں تو ان کی قربانیاں بھی ہیں اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پسائی ہے میسیر ہے وہ ٹیسر ہے تو کاروبار کرتے ہوئے تھوڑے سے خطیات جو ہوتے ہیں پوائنٹ میں وہ جو میں نے یہ سوچ کہ اس کو آگے بڑھ گیا کہ اگر صدار حق کا کچھ سرسے کیلئے پرابلم ہوئی بھی تو ہمارے جو گھر کے خواہ جاتے ہیں اسے ٹیسر ہے اسے ٹیسر اور اچھی انکم ہے تو اسے ٹل جائیں گے تو شروع میں کچھ منس یہ نہیں آپ نے رسک لے لیا آپ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ کے فضل سے یہ اچھا تو اب مستقبل کے کیا ارادے ہیں مستقبل میں کیا کرنے کے ابھی تو آپ نوجوان ہیں کوئی بڑا پلان ہے آنجی بہت بڑے الحمدللہ جی پلان ہیں آپ کے جیسے اللہ کا منظور ہے تو ادازہ تو یہی ہے کہ جو آگے ایک بڑی فیکٹری لگانے کے ارادے ہیں ایک چھوٹی سے فیکٹری ہم نے سٹارٹ کی بھی ہے ابھی انیشیئٹ لیا ہے تو اس میں ایک آتھ مشین جو ہم چینہ سے امپورٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ نیکس کو تھیری ٹو فور مرس میں پہنچ جائے گی اچھا تو باقی یہاں کے لوکل ہم نے کچھ مشینیں پر چیز کی ہیں تو کام حمدللہ ہم نے سٹارٹ کر لیا وہ ابھی رینٹ پہ جگہ لی ہے صحیح تو انشاءاللہ آگے ارادے تو مضبوط ہیں جی اللہ خیر کرے اچھا آسف صاحب یہ فرمائیے کہ اگر آپ کی پینسٹھ ہزار تنخواہ ہوتی اور آپ سرکاری ملازمت میں ہوتے کوئی سرکاری جوگ کر رہے ہوتے اور آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے گاڑی بھی جی گئی ہوتی تو پھر کیا آپ چھوڑ کے آ جاتے یہ کاروبر کرنے کہ بہت مشکل ہوتا چھوڑنا آپ کو ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ ہمارے جو سرکاری ملازم ہیں چالیس چالیس ہزار پچیس پچیس پینتیس پینتیس ہزار ہزار تنخواہ لے رہے ہیں تو لیکن اس کے باوجود ان سے کہا جائے کوئی کاروبر کرنے کو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہی ہے تو اتفاق کر جاتے ہیں یعنی وہ جمعود کا شکار ہو جاتے ہیں دیکھیں میں جو اس بارے میں شاید میں میرے لیے بھی فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا کیونکہ میں پہلے ہی ڈسکس کر چکا آپ سے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ان کو جو خطشات ہیں مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے بندے کی ڈیسٹ ہو جائے بندہ بیمار ہو جائے کوئی ڈیسٹیبلٹی آ جائے تو اس کے بعد اس کو دیکھنے والا یا کہ پاس ظاہر ہے دنیا میں جب تک ہیں ہمیں پیسے کی ضرورت پر نہیں بالکل صحیح بات تو ہمیں کچھ نہ کچھ ظاہر ہے ہمارے افراجات پورے کہ کرنے کے لئے پیسے آنے چاہیے اگر میں بھی سرکاری ملازم ہوتا تو میں بھی میرے لئے تھوڑا مشکل ہوتا لیکن یہ میں مشروع یہ دوں گا کہ چلے آپ جاب نہ چھوڑیں میرے جو مامو ہے میرے ستھر انیف صاحب آپ جانتے ہی ہمیں آپ کے سکول میں پہلے رہے کیونکہ یہ ہے کہ بزنس کو ایسا کرنا چاہیے جو آپ کے پروچ میں ہو صحیح بزنس نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ کور کر پائیں آج اس کو آپ کم از کم اس کو ٹائم دیں آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہو ایک تیز آری ہے جار ہی آپ کے علم میں ہو آپ اس کو ٹائم دیں ڈیلی بیسیس پہ ٹائم دیں عمد آصف آپ آخر میں ہمارے ناظرین کے نام کوئی میسج دینا چاہیں آج میرا میسج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے پوری وانداری اور پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے اللہ پہ جیسا ہم دروسہ کرتے ہیں جیسا ہم گمان رکھتے ہیں اللہ ہمیں ویسا ہی عام اللہ کو پاتے ہیں تو اگر ہم رسک نہیں لیں گے مثال کے طور پر بزنس کی بات کریں رسک نہیں ہم لیتے تو ہم کام یا کیسے ہوں گے اگر ایک بندہ گاڑی پہ درائیوئنگ سیز پہ بیٹھے گئے نہیں تو ڈرائیور کیسے بنے آپ ہمارے سردان درداری صاحب کو دیکھ لیں فیسے تو آن لائن بات ہو رہی باقی ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا رسک لیا جو انہوں نے کام کیا سبھی جانتے ہیں اور اپنے لحاظ سے وہ کام یاب ہو گئے پاکستان جس بندے کو رسک لینا تو کچھ نہیں ہوتا بندہ رسک لے گا کچھ بھی نہیں ہو گا کافی سارے لوگ ہیں جو اگر ناکام ہوتے بھی ہیں تو کام یاب 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 رسک لیتے ہیں اگر انڈیٹ بندہ رسک لیتا ہے تو ایک دو اگر ناکام ہو گئے تو اس کو آپ فالو کیوں کرتے ہمیں فالو ان یہی پہ گم ہو جانے تو یہی پہ خدا نخصان ہوتا ہے تو یہی سے دوبارہ فیس تمہارے لیں ناظرین آپ کو محمد آصف ندیم کا انٹریو کیسا لگا گر اچھا لگا تو کمینٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بات آنی پہنس سکے اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ اللہ نکے بان